موسیقی سلامتی کمیٹی میں کچھ قومی اسمبلی میں کچھ اور وزیر آزم کے بدلتے بیانات کسی کو حب الوطنی کا سیٹیفیکٹ دینے کا اختیار نہیں انٹریو کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے نیب کے نوٹس اور دیگر الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیا جائے ایوان میں خطاب اگر مسرپورٹنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ایڈلاس کے بیانیوں کو مسترد کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس بیان کی ضرورت کیا تھی سابق وزیر آزم کا بیان سوچا سمجھا پلان نواز شریف نے اپنے وزیر آزم اور اپنی ہی حکومت کو مسترد کر دیا طریق انصاف نے شاید خاکان عباسی کی وضاحت مسترد کر دی شریف مزاری کو بار بار بولنے پر ڈانٹ پڑ گئے کائنڈلی اڈریس لچے ہونرابل پرائم منسٹر دوک صاحبہ روایت یہاں پی ہے جو آپ پانچ سال میں نہیں سیکھیں یہاں بہت نہیں سیکھنے نہیں آپ کوئی نہیں کہا جو آپ کوئی نہیں دیا مائک کیا آپ کوئی نہیں کہا غلط انزامات لگانے سے پہلے اور بتمیزی کرنے سے پہلے یہ باتیں سوچ نہیں چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں وزیراعظم سیکیورٹی رسک قرار نواز شریف نے ریاست اور اداروں کو وہی کہا جو بھارت کہتا رہا معلوم کیا جائے سابق وزیراعظم کو ہم سایا ملک سے دلچسپی کیا ہے فواہ چودری کا مطالبہ نواز شریف کے بیان پر پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو متنازہ بیان پر سابق وزیراعظم سے وضاحت مانگنے کا فیصلہ بڑے جیالوں کی بیٹھت میں دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت پر غور نواز شریف کے بیان پر نہ تھمسکا توفان پنجاب اسیملی میں دوسرے روز بھی ہنگامہ قوم سے معافی مانگنے تک احتجار جاری رکھنے کا اعلان سابق وزیراعظم کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے اوپوزیشن کا مطالبہ ملک کا دوسر پانی کا پانی ہو جانا ہے اب پتہ لگنا چاہیے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے جب میں نے اپنا یہ سب باتیں وہاں پر کی نیچنش کروٹی کے بیٹی میں تو اس کو دون لیپس بنا دیا گیا نواز شریف نے اپنی ہی حکومت اور وزیراعظم کا اعلامیہ مسترد کر دیا پتہ لگنا چاہیے کہ ملک کو اس نہج پر کس نے پہنچایا قومی کمیشن بنانے کے مطالبے پر قائم سابق وزیراعظم نے جان لیکس کی خبر کی بھی تصدیق کر دی جان لیکس کی خبر اگر سچی تھی تو پرویز رشید کو کیوں پولیس کیا گیا نہیں کرنا چاہیے تھا جان لیکس کی خبر درست پرویز رشید کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی مریم نماز بھی بول پڑی جان لیکس میں ملوث ہونے پر موطل راوت احسین کو نئی نوکری مل گئی سابق پرنسپل انفرومیشن آفیسر پاکستان بروڈکاسٹنگ کوپریشن کے ڈائریکٹر جنرل تائینات نواز شریف کے بیانات موڈی سے ملاقات تحقیقات کی جائیں مصطفیٰ کمال کا مطالبہ شاہد خاکان عباسی سے استفعے کا مطالبہ وزیراعظم کی پریس کانفرنس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز کی زبانی ویڈیو ڈیٹا پی ٹی وی کے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کر آ کر ڈی ویڈیز تیار کر آئے گئیں تمام کام وزیراعظم مریم اورنگزیب نے نگرانی میں کر آیا نواز شریف پر بھارت میں چار ارب نوے کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ کا الزام قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے چرم این نیب کو کل طلب کر لیا ازغر خان کے سپیم کورٹ کے حکم پر ایف آئی اے نے احسان صادق کی سبراہی میں تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی سابق ایس اس پی ڈاکٹر رزوان اور ڈاکٹر عثمان انبر شامل ایون فیلڈ ریفرنس مریم نواز اور کیپٹن اٹائٹ سفدر کا بیان کل ریکارڈ کرنے کا فیصلہ شواہد کی روشنی میں نتیجہ احض کیا نواز شریف ہل میٹل کے بینیفیسٹری اور حسین نواز ان کے بینامی دار ہیں العزیزیہ سٹیل مل کیس میں واجد زیا کا بیان امران خان پانشال اگر دھرنوں میں سادشوں میں لوک ڈاؤنوں میں وقت برباد نہ کیا ہوا تھا تو آج پشاور اور کیپی کے ان بارہ نکات کا نمونہ ہوتا امران خان عوام کے لیے کام کرتے تو خیبر پختون خواہ تبدیل ہو چکا ہوتا عوام آج بھی نون لی کے ساتھ کھڑے ہیں آئندہ الیکشن میں بھی شیر ہی دھاڑے گا حمزہ شہباز کا کھڑیا خاص میں جلسے سے خطاب چیرمن سینٹ 45 سال سے کام عمر قائم مقام صدر نہیں بن سکتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر وفاق اور صادق سنجرانی سے جواب طلب کر لیا ایٹرنی جنرل کو بھی نوٹس جاری عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات کے لیے درخواستیں طلب کر لیں پچیس سیاسی جماعتوں کو پچیس مئی تک کی محلت کرنل جوزف اڑنچو سینٹ میں گونج وزارت خارجہ سے وضاحت طلب کرنے کا پیسلا باجوڑیزمسی کے علاقے انعیت کلے میں پاکستان تحفظ مومنٹ کا جلسہ ہزاروں قبائلی شریک ایک کروڑ قبائل پاک پوجھ کے شانہ بشانہ ملکی دفاع کے لیے ہر لما تیار ہیں شروع کا قض سان ہے بارہ مئی کے مقدمات کی سماعت وسیم مختر سمیت دیگر ملزمان پر ایک کیس میں فرد جرم آئے انصداد دشکردی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا ڈراغ ایک نامنزور خبر پختونخواہ میں کیمسٹ اسوسییشن سڑکوں پر سبائی اسیملی کے باہر مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے میڈیکل سٹورز بند مریض اور نواحکین دربدر بسے ویرس ہم دھوئی کی پھر رہے بہی نہیں ملی سار دکان بندے ہماری مریض بہت مشکلے پڑھا ہوا ہیں کیسے نئے پاکستانے میرے ابو جوینہ نیورو سرجن بی وارڈ میں ہے اور کل اس کا اپریشن ہے اور اپریشن کا سامان نہیں مل رہا ہے کوئی سامان نہیں ملتے دو دن ارتا ہے لے ڈاکٹر نے بولا ابھی جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتے کریت کالیج مسٹونگ میں طلبہ پر تشدود بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر پرنسپل گرفتار پولیس کو آئندہ سماعت پر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت سندھ وارٹر کمیشن کا اجلاس سمندر میں سیوچ کا پانی چھوڑنے کے معاملے پر ڈیفنس ہاؤزنگ آثورٹی کی ریپورٹ مسترد سیکرٹری ڈی ایچ اے کی ادم پیشی پر جسٹس ریٹائرڈ امیر حانی مسلم کا اظہار برہم سعودی عرب میں رمضان مبارکت چاند دیکھنے کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس پاستان میروی تحلال کمیٹی کل بیٹھے گی ملک میں پہلا روزہ جمعیرات کو ہونے کا امکار خبردار ایک سموسہ تیرہ روپے سے مہنگا مت کریں پکوڑے صرف ایک سو اسی روپے فی کلو میں پروک کریں شہر اقتدار میں رمضان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹس مقرر اسرائیل کی ہاتھوں سات لاکھ فلسطینیوں کی بے دخلی کو ستر برس بیت گئے یوم اللقبہ پر احتجاج سہونی فورسز کی شیلنگ آٹھ ماہ کی بچی شہید دوزشتہ روزہ تھاون نے حد شہریوں کی شہادت کے بعد غزہ میں حالات کشیدہ اسرائیلی جارہیت کے خلاف قومی اسیملی میں مضمتی قرارداد منظور لاہور میں طلبہ کا احتجاج سہونی ریاست کے خلاف نارے بازی پاکستان نجات برطانوی باکسر کے اہلیہ کے ہمرا لہور آمد پاکستان میں باکسنگ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ایک دن یہاں سے بھی ورلڈ چیمپئن نکلے گا آمیر خان کو یقین آمیر کے خاتونے اول گردے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئیں ملانیا کی سرجری تامیاب رہی کچھ دن اسپطال میں رکھنے کا فیصلہ سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دیں کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا ایسا ریپورٹ کر رہا ہے عرب میڈیا سعودی عرب میں پہلا روزہ سترہ مئی برو جمعیرات ہوگا جی ہاں اب بریکمیز آپ کو دے رہے ہیں سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا ہے عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ اب سترہ مئی جمعیرات کو ہوگا انتیس شعبان کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس ہوا سعودی عرب میں لیکن چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور عرب ٹی وی کے مطابق سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہ آنے کے بعد پہلا روزہ جمعیرات سترہ مئی کو ہوگا آگے بڑھتے آپ کو بتائیں نواز شریف نے اپنی ہی حکومت اور وزیر آزم کا اعلامیہ مسترد کر دیا قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ تکلیف دے اور حقائق کے برعکس قرار دے دیا نواز شریف یہ کہتے ہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ملک کو اس نہج پر کس نے پہنچایا نواز شریف کا انداز مزید جارہانہ اپنی ہی حکومت اور وزیر آزم کا اعلامیہ مسترد کر دیا احتساب عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ مسترد کیا انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ افسوسناک اور تکلیف دے ہیں اعلامیہ حقائق اور حالات پر مبنی نہیں انہوں نے کہا کہ پتہ چلنا چاہیے کہ ملک کو اس نہج پر کس نے پہنچایا اب پتہ لگنا چاہیے اس ملک کو اس نہج پر پہنچایا کس نے اور میں بڑے دوردار طریقے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قومی کمیشنر پرنا چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے سابق وزیر آزم نے کہا اتنا پیارا ملک تھا ہمارا اب اسے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے پاکستان دنیا میں تنہا ہو نہیں رہا بلکہ یہ تنہا ہو چکا ہے آپ بتا دیں دنیا کا کون سا ملک ہمارے ساتھ ہے کوئی ہے نواز شریف قومی کمیشن بنانے کے مطالبے پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں کمیشن بننا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے سابق وزیر آزم نے کہا اس وقت بھی سلامتی کمیٹی میں یہی باتیں کی تھی کہ گھر کو ٹھیک کریں اس وقت اس بیان کو دون لیگز بنا دیا گیا کل وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نواز شریف کا ممبئی حملوں پر بیان گمراہ کن کاراں دیتے ہوئے مسترد کیا گیا تھا لیکن آج وزیر آزم قوم اسمبلی میں نواز شریف کے بیان کا دفاع کرتے رہے خبر کی دنیا میں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی